ہلو گائز بلکم بیک ٹو لکھنو والا بلوک تو دیکھ سکتے ہیں باہر کتنا خوبصورت و پیارا موسم بنا ہوا ہے سبے کے لگ بگ نو بچ کے پچاس میٹ ہو رہے ہیں اور میں اٹھ کے آ چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنی شاپ کے اندر اور شاپ کو پین کرتے ہیں اور بلی موسی دیکھتی بھی گھڑتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے تو فڑا پر چلتے ہیں شاپ کے اندر اور شاپ کے اندر چل کے ہمیں فون کو پہلے سے تھوڑا سا چارج کر لیتے ہیں کیونکہ فون میں بیٹ ہلو ہے اور فڑا پر جاتے ہیں اپنے لئے بریک فارس لے کر آتے ہیں سو گائز آپ سب انہوں نے دیکھ سکتے ہیں میں یہ بریک فارس لے کے آگیا ہوں یعنی کہ چائے لے کر آگیا ہوں اور ساتھ میں ایک انڈا رول جو کی آج مجھے سعودی میں لگ بک چالیس سے بیالیس دن ہو رہے ہیں میں نے انڈا رولا چائے بہت کم یعنی کہ بیالیس دنوں میں نے صرف دو تین دن ناستہ کیا ہوگا صبح کا اور اس کے بعد میں نے نہیں کیا دن نا کرتا ہوں کیونکہ میرا من ہی نہیں کرتا جیسے نین سے اٹھو ترن ڈیوٹی پہ آ جانا پڑتا ہے صرف میں بلیک کافی بنا کر پی لیتا ہوں دوستو میرا روٹین رہتا ہے تو آج میں آپ کو اپنی شاپ کا اپنے شو روم کا ٹور کرانے رکھتے ہیں والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہارڈ ویر یعنی ریپیرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ پلیسٹیشن فور ہے اور یہ اس میں ریموٹ کنٹرولز کے پلیٹس کو فکس کر کے اس میں کام کیا تو آئیے میرے باقی ایکیومنٹس ہیں اور یہ شوڑلنگ وائرز بغیرہ ہیں ریموٹ کنٹرول ہے پی ایس فور ہے اور یہ بورٹ ہے جس سے میں کریکشن کرتا ہوں سارے سسٹمز کی اور یہ ٹرور ہے اس ٹرور میں میرے سارے ایکیومنٹس ہیں سکرو ڈرائیورز بغیرہ اور یہ میرا پی ایس فور کا ایکم پارٹس کا ڈرور ہے یہ سی پی ایو پہ پیش لگایا تا ہے اس کے اندر اور بھی سہی سارے پارٹس ہے چارجنگ جیکس بغیرہ ایج جی ایم آئی پورٹس بغیرہ چارجنگ کیبلس بغیرہ وائر بغیرہ یہ سب سارے چیز میرے رکھے ہوئے ہارڈ بیرز کے لیے جو بھی پرابلمز ہاتی ہیں کی حساب سے وہ پارٹس کو میں نکالتا ہوں ریپیر کرتا ہوں اور یہ بیٹری پی ایس فور کی اور یہ کنٹرولرز کے جو آئے ہیں اور یہ تھرڈ رو میرا پی ایس فائیو کے ہیں یعنی اس میں بھی پی ایس فائیو کے یہ جو انلوکس ہیں اس کے سچنے یہ ہیں انلوکس پارٹس ہیں اور اس کے بعد کئی سارے پارٹس ہیں پی ایس فائیو کے بھی اور یہ تھرمل پیشٹ ہے اور یہ بھی سارے آر ٹو ایل ٹو کے بٹنس ہیں پی ایس فائیو کنٹرولرز کے تو زیادہ ترموشلی پی ایس فور اور پی ایس فائیو کے ہارڈ ویر کیا آتا ہے اور کیونکہ سونی کے بہت زیادہ موڈلز نہیں ہیں مارکٹ میں اور اس کے اندر فین بھی رکھا ہوا جو کی پی ایس فائیو میں لگتا ہے جو کی جب کبھی بھی فین خراب ہو جاتے اس کو ریپلیج کرنا پڑتا یا اسے ریپیر کرنا پڑتا ہے ریپیر والا ہو جاتا ہے تو آرام سے ہو جاتا اور نہ بھی ریپلیج کرنا پڑتا ہے تو یہ میرا پورا دپارٹمنٹ ہارڈ ویر کا دپارٹمنٹ ہے ریپیرنگ کا اور اس میں کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں کیبلز وغیرہ سیڈی اور بھی کئی سارے پارٹس ہیں چھوٹے موٹے اور یہ میرے سینڈیس کے بینڈ رائیو جس میں سوپٹیر سے ایویلیبل ہیں پی ایس فائیو کے تو یہ میرا پورا ڈپارٹمنٹ آپ کو دکھائی دیتا ہوا ریپیرنگ کا ڈپارٹمنٹ اور تو میں آپ کو اپنے سیل ڈپارٹمنٹ کی ساری چیزیں یہ پانی کا بوٹل چھوٹے مزید سے لے کے آتا ہوں اور پینے کے لیے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس تو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اپنے سٹورز کی سارے پروڈکٹ کیا کیا ہمارے ہمارے سٹورز پہ ایویلیبل ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جلدی سے جلدی فٹا فٹ اور فاشٹ فارورڈ میں سارے پروڈکٹ سی ڈیز پیسٹیشن کنسول فور پیسٹیشن فائی کنسول اس کے بعد ہاں ہیڈ فونز یئر فونز ہیڈ سیٹ بہت سارے پروڈکٹس آپ کو دکھائی دیں گے کیبل چارجنگ کیبل پاور کیبل بہت سارے پڑے پڑے ادھر ادھر برانٹس کے یہاں پر ہیڈ سیٹ پروڈکٹس میں جائیں گے آپ کو سو دیکھتے رہی ہے میرے اس پیسٹیشن فورڈ تور شوروم کا تور موسیقی 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 so guys میرا یہ vlog अपने छोग के लिए था मेरे showroom के लिए था तो मेरा mostly जो वीडियो होगो hardware पर dependent होगा यानि कि station hardware की video's आने वाली हैं और अपने shop में showroom में उनको मैं आपके सामने दिखाऊंगा तो मेरा ये vlog यहीं तक था तो please मेरा ये vlog اگر آپ کو پسند رہا تو پیس لائک کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کرنے پھلکل بھولیے بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں چل دین با بائی لہنو والا بلوکس ان سعودی اربیہ زیدہ بائی